اپوزیشن لیڈر صیب خرشید شرح نے عمران خان کو ہونے والی پیشکش کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو پیشکش کرنے والے شخص کا نام لینا چاہیے عمران خان نے اگر پیشکش کرنے والے شخص کا نام نہ لیا تو ان کو سیاست سے ہاتھ دھونا پڑے گا اس پر ہم نے کامیٹیاں بنائی ہیں چاروں سٹیشنز ہیں آل پاکستان جو چارج ہم نے بنائے ہیں جس میں بیات اللہ خان جو ہے لیڈ کریں گے اور اس کے ساتھ محمد اشرف جو ہے آتھ ہوں گے اور کراچی کے لیے ہم نے جو بنائے ہیں وہ زمیر چانڈے کو بنائے ہیں اور اسماعید بلوچ رفیق خان اور جوزی جعوید شاہ صاحب آج یہ پبلک آنسلومنٹ ہے حسن آباد کے لیے بنایا ہے رمضان نگاری اور سوحن مختیار اللہ خان کے لیے بنایا ہے ساجد خوزر اولانا طاشر جس میں پرائم میسٹر کے فرم دل کے ساتھ اس میں عشتہارات لگائے گئے ہیں جہاں پہ کوئی گورنمنٹ کو اس قسم کی ابھی تک جو بتایا گیا کہ ہمیں پتہ نہیں ہیں اور یہ بہت بڑا فرنیور ہے جہاں سے بلینٹس روپیز کمائے جا رہے ہیں اور ابھی تک اس کا گورنمنٹ کو کچھ بتا نہیں ہے یہ بہت بڑی بات تھی اور ہم نے اس کی انویسکیشنز کی دی ہوئی ہے جو ابھی تک اس کی پرپر رپورٹ نہیں آئی ہے جو تیکی پرات کی ہے کہ اس سے ہم سیٹیفائی نہیں ہیں وہ ہافی پر بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کی رپورٹیں بھی دیکھیں یہ جو میں نے ان سے کہا اپی ایسی نے بھی کہا کہ اس کی جو پہلی تیکیزات ہے اس میں دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں ایک تو جو اپنا روینٹ دپارنٹ میں ریجسٹریشن بک ہے اس میں سیل اگریمیٹس کے مطابق جو ریجسٹری کی جاتی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ دوہزار چے ساتھ آٹھ کے دنیا کسی ایرہ کی قیمت کیا تھی